سانگڑ شہر میں ناکست صفائی کو مدہ نظر رکھتا ہے پیپرس پارٹی کے مقامی رہنماؤں کی درخواست پر پیپرس پارٹی کے سنیٹر امامنی شوکی نے موسفل کمیٹی سانگڑ کو مین اور کی صفائی کے لیے جدی مشین گفٹ کی مگر چھے ماہ گزنے کے باوجود مشین کو قابل استعمال نہیں بنایا گیا اور مشین غیر محفوظ ہونے کے باعث خراب ہونا شروع چکی ہے جبکہ موسفل کمیٹی کا سٹاپ اپنی ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو قصور وارک کرا دینے پر بزد ہے شوکی صاحب نے ہماری بلدیا کو گفٹ دیا تھا مشین لیکن وہ آج تک جو نا ادھری کھڑی ہے وہ نہیں چل پہشی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو چلایا جائے جو مشین نے دیئے بلکل دیئے اور ان کو چلنا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ سانگڑ کے اندر پانی کا بڑا پرابل میں موٹروں دے دیتا یہاں پر تو پانی عوام کو ملتا کام ہونا چاہیے کوئی چیز اگر کام کے لیے دیئے تو اس کو ہونے ہی چاہیے اور چیرمین صاحب سامنے موجود ہے ہم ان سے کہیں کہ اس کو حرکت میں نہ ہے کام والی چیز ہے کام میں آنا چاہیے اور ابھی اس بارے میں چیرمین سے بھی حالو آنا چاہیے اور یہ ابھی مانسون کا سیزن شیروع ہونے والا ہے نالوں کے کھاٹییں کرائے یعنی سیوریڈ کے نظام کو بہتر کریں تاکہ لوگ جو باریش کیا کتے ایسے نہ ہو کہ باریش زحمت بن جائے یہ مینیولی ابھی کر رہا ہے اس کی سیٹ کلیننگ وہ ہم نے دی ہوئی ہے چیکے پہ وہ کر رہے ہیں جب یہ ڈیمیج ہوتی ہے لائنگیاں کھائیں پہ مینول بند ہو جاتے تب ہی اس کا مشین ہے نہیں سی ایمو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں چیف انسپلہ بھی در ہوئی ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں چل سکتے زورت سمرکی ہے کہ زیلی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ سیاسی و سماجی لوگوں کا ابھی فرض ہے کہ وہ قومی دولت کو تباہی سے بچائیں اور اپنے شہر کو خوبصورت بنائیں اور امام دین شوکین سے موسپل کمیٹی کے لیے گیفٹ لینے والوں کے پر بھی فرض ہے کہ وہ اپنی قیمتی مشینر کی خود حفاظت بھی کریں کیمرہ میں نزیز احمد خان کے ساتھ سانگڑ سے اشفاق سو لے رہی ہیں